اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے لئے ایک کوئک اور بہت افیکٹیو ریمیڈی لے کر آئی ہوں ماسک بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ہاتھ اور پاؤں کی سکن کے لئے تو بیسٹ ہے اس کے لئے ہمیں تین چیزیں چاہیے جو آپ کو سامنے نظر آرہی ہیں ایک بنائنا اس کا ہم پیل یوز کریں گے ایک لیمن کا جوس چاہیے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ایک چمت شہد بنائنا میں نے کھا لیا تھا اور اس کے پیل کو میں نے کوشش کی کہ چوڑے چوڑے سٹرپس میں اتاروں اور اس کے بعد جو ہے لیمن کو ہم نے جو ہنی ہے اس کے اندر ہی سکویز کر لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے میرے پاس جو ہے وہ رو ہنی تھا اگر آپ کے پاس جس فارم میں بھی ہے کیونکہ رو جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں سکرب ہوتا ہے تو وہ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے آپ کے پاس جو بھی ہنی اویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو لیمن کے بیج ہیں وہ نکال لیں بیچ میں سے اور اس جو آپ نے مکسٹر بنایا اس کو بنائنا پیل کے اوپر ڈالیں اور اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے سرکلر موشن میں آپ اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں میں نے ہاتھ اس لیے استعمال کی کیونکہ مجھے ہاتھ اور پاؤں زیادہ ٹین لگ رہے تھے اس موسم کے حساب سے وہ گندے ہوئے ہوئے تھے کچن میں کام کر کر آپ کو اپنی سکن پہ بھی اگر فیل ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ سکن فرینڈلی ریمیڈی ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا آپ اس کو اپلائے کریں اور اس کے بعد جو ہے سرکلر موشن میں کریں کہ پیل بلیک ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو خود ہی فیل ہو جائے گا کہ آپ کا پیل اب یہ بس ہو گیا آپ اس کو ہٹا کے ساتھ ہی دوسرا والا اٹھا لیں ایک بنائنا ایک مطلب دو ہاتھوں کے لئے دو پاؤں کے لئے موردن اناف ہوتا ہے اور جی یہ آپ میرے ہاتھ دیکھ لیں یہ میں نے ابھی واش اس لئے نہیں کیا کہ میں نے وائپ سے کلین کیا یہیں بیٹھے ہوئے تاکہ آپ کو دکھا سکوں اور آپ یقین کریں کہ مجھے ایک اپلائے میں ہی ہاتھ اتنے میرے سوفٹ اور سمودھ ہو گئے تھے اور پاؤں بھی تو آپ پلیز کائنڈلی اس کو ضرور استعمال کریں آپ کو فرق فیل ہوگا گرمی کے لئے بیسٹ ہے کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں بزار سے خریدنی جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہے آپ نے وہی یوز کرنا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں چہرے پہ بھی کر کے دیکھیں بچوں کے لئے بھی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو جی ریمیڈی ٹرائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں تیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ